چلیے اب آگے بڑھتے ہیں بادل فٹا چٹانے خس کی گھر تباہ ہوئے ہم سنکنگ زون بن چکے ہیں شملہ کے ہر خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم جو ہمچل میں تباہی آئی ہے ایک اور بڑا ڈیولپمنٹ ہے قدرت کا کہہر اس بیلڈنگ پر بھی ٹوٹا جو انگریزوں کا پاور سنٹر ہوا کرتی تھی وائے سرائے رہتے تھے ہاں شملہ کے انڈین اسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس سٹڈی کے آسپاس کی زمین درکھنے لگی ہے نیو ہلی ہے اور آنگن پی اسی آنگن میں کبھی وائے سرائے لارڈ ڈفرن کے بچے کھیلتے تھے تورسٹ شملہ آتے ہیں تو اس بیلڈنگ کا دیدار ضرور کرتے ہیں مقصد دو ہوتے ہیں پہلا ایک سو پینتیس سال پرانی انگریزوں کی اس بہترین واضط کلا کو دیکھنا اور دوسرا سکولرز کے لیے ایڈوانس سٹڈی سینٹر کا روپ لے چکے وائس رائے کے اس گھر میں ہوتی بڑھائی کی جانکاری حاصل کرنا لیکن آج مسئلہ سرکاری افسروں کی وزٹ سے جڑ گیا ہے اس دھروہر کو ہو رہے قدرتی نقصان نے افسروں کی چنتہ بڑھائی ہے لہٰذا بچاب کے انتظام کرنے شملا کے ایس ڈی ایم موقع پر پہنچ گئے ہیں شملا کا یہ اڈوانس سٹڈی سینٹر اوبزرویٹری ہل پر ہے ریج اور مال روڈ پر تو آپ بھی ضرور گھومیں ہوں گے وہاں سے مہج تین کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ انسٹیٹیو چار دن پہلے ہوئی بارش نے کرشنا نگر کے کئی گھر زمین دوز کر دیئے اور نقصان وائس رائے کے پرانے گھر کو بھی ہوا ہے یہ جو درارے آنے شروع ہوئی ہیں یہ ایک cause of concern ہے یہ اس حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری وہ درارے ہیں جو سمنٹ سے انہوں نے cover کی ہیں تاکہ اس کو loss نہ ہو لیکن اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تین چار دن پہلے تین دن پہلے یہ درارے آئی ہیں اب administration اور corporation اس کو react کرے گی اور یہاں پہ اس کو strengthening کے لیے کام کیا جائے گا لیکن یہ آگے کو حصہ sink کر گیا ہے یہ جو wall آپ دیکھ رہے ہیں اس wall کے beyond بھی اس کے آگے بھی visible بڑے cracks آئے ہیں حالت یہ ہے کہ شملہ میں پیدل چلنے والوں کے لیے بنے tracks پر بھی لگے grill ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے لگے ہیں 1876 سے اسی کے بیچ وائس رائے رہے لارڈ لٹل نے اس کی زمین فائنل کی لارڈ ڈارفن نے 1886 میں construction شروع کروایا دو سال میں نرمان پورا ہوا لارڈ ڈارفن اس میں رہنے لگے 1888 سے ہی یہاں بجلی کی سپلائی ہے تب 38 لاکھ روپے خرچ آیا تھا اس بیلڈنگ پر نام دیا گیا تھا وائس ریگل لوج 1945 میں یہاں شملہ سمیلن ہوا 1947 میں بھارت پاکستان کے بٹوارے کا فیصلہ اسی بیلڈنگ میں ہوا تھا انگریزونا ہے بھارت چھوڑا تو راشترپتی نباس بن گیا 1965 سے یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس ٹڈیز ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپونڈ دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہٹ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے